کنیکٹڈ ٹیک آف یہ ہے جناب چطرال کے سب سے خوبصورت چراغہ ققلشت فیلی ققلشت فیلی اپر چطرال بونی سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ققلشت چطرالی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشک میدان اس میدان میں پانی نہیں ہے اس لئے یہاں پر آبادی بھی نہیں ہے یہ میدان صرف پندرہ مارچ سے پندرہ اپریل تک گرین ہوتا ہے بشرتے کے فروری میں وافر مقدار میں بارش ہو جائیں میں یہاں پر رات گزارنا چاہتا تھا لیکن مجھے دور سے ایک پہاڑ نظر آیا جس کا نام ہے ترچمیر ترچمیر کو میں نے گرم چشمہ والی سائٹ سے دیکھا ہے لیکن یہ اس کا دوسرا سائٹ ہے میں نے یہاں پر کسی سی سنا ہے کہ اس سائٹ سے بہت قریب سے نظر آتا ہے ترچمیر یہاں سے بہت دور ہے آسر کا ٹائم ہے راستے کا پتہ نہیں لیکن پھر بھی میں اس کی تلاش میں نکلتا ہوں تو چلیں ہم میرے ساتھ موسیقا 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 ایک نامعلوم مقام کے طرف مسلسل تین سے چار گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں مکمل راستہ بھول چکا تھا رات کو کافی حیران و پریشان اپنا سفر جاری رکھا کہ اللہ نے ایک نامعلوم لیکن محفوظ مقام پر پہنچا دیا اس وقت رات کے دس بج رہے ہیں اور مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں میں نے پانچ بجے اپنا سفر شروع کیا تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جاؤں گا ترچمیر کی طرف لیکن رات آٹھ بجے میں راستہ بھول گیا اور یہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں ہے یقین کرے میں کافی گبرائے ہوا تھا لیکن الحمدللہ فائنل ہی مجھے ایک جگہ مل گئی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی جگہ ہے ابھی باہر کا نظارہ اتنا خوبصورت ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آسمان ہے بلکل تاروں سے بلکل بڑا ہوا ہے اندر کا ماحول بھی کافی خوبصورت ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سفر بھی کتنی عجیب چیز ہے آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا آئیے میں آپ کو اندر کا ماحول دکھاتا ہوں ایک تو یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے اس جگہ کا نام بھی عجیب سی ہے بائک کو تو میں نے یہاں پر کڑا کیا ہے ایک دور وہاں پر کوئی گاؤں نظر آتی ہے پتہ نہیں اس گاؤں کا نام کیا ہے بائک بیچارہ میرا یہاں پر کڑا ہے اس بیچارے کا حلیہ بھی بگڑ چکا ہے اور میرا بھی حلیہ بگڑ چکا ہے ابھی آپ کو اندر کا ماحول دیکھتا ہوں دیرخواہ 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 تو جناب انہوں نے مجھے یہاں پر تھوڑے سی جگہ دی ہے سب سیف ساپ بسترہ انہوں نے مجھے دے دیا اس نے کہا آپ تھوڑے سے بابو بابو لگتے ہوں تو ہم آپ کو ساپ سو طرح بستر دیں گے یہ دیکھئے میرا ساز و سامان پڑا ہے اب مزید کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ لیبر ہیں اور ان کا تعلق بھی بٹخیلہ سے ہے مطلب پٹھانے پشتون ہے اس لیے انہوں نے مجھے یہ جگہ دے دیا ہے تھوڑا سا رات گزارنے کے لیے پھر میں صبح نکلوں گا یہاں سے ان سے میں نے یہ جگہ کی بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دو تین دن ہو گئے ہم یہاں پر آئے ہیں ہمیں خود نہیں بتا ہمیں ٹھیکیدار یہاں پر لائے ہیں تو عجیب قسم کی صورت یہ حال ہے دیکھتے ہیں صبح تک کیا ہوتا ہے موسیقی 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 صبح صویرے میں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا لیکن اس بار میرا ڈائریکشن صحیح تھا اور میں ترچمیر کی طرف بڑھ رہا تھا موسیقی 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 احمد جناب الحمدللہ صبح ہو چکی ہے اور میں اپنے مشن کے لیے بالکل ریڈی ہو رات کو تمہیں راستہ بٹک گیا تھا میں نے کافی سفر کیا تھا ترچمیر کی طرف لیکن میں میں نے راستہ غلط چنا تھا اور ابھی میں اس وقت کہاں پر ہوں ابھی بھی مجھے پتا نہیں ہے لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ راستہ ابھی سیدھا ترچمیر کی طرف جاتا ہے اور یہ کونسی جگہ ہے کون سا گاؤں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی صبح کی تقریباً نو بج رہے ہیں میں نے دو تین گھنٹے سفر بھی کیا ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ پہلے گاؤں آیا تھا وہاں پر میں نے ایک آدمی سی پوچھا کہ ترجمیر تک کتنا راستہ ہوگا تو اس نے چار گھنٹے کا بتایا تھا لیکن خیر گھنوالوں کے بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے اگر دس گھنٹے کا راستہ ہو تو یہ لوگ دو گھنٹے تین گھنٹے بتاتے ہیں یہ میرا ایکسپیرینس ہے تو دیکھتے ہیں ابھی مزید کتنا راستہ باقی ہے اور بائیک بیچارہ بائیک بیچارہ ایسا ہو چکا ہے نا کہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک عجیب قسم کا نظارہ دکھاتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکوں پرندے ہیں باقی سایڈ اوپر میں دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے بلکل سب کچھ خالی ہے لیکن اس چوٹی کے اوپر تواف کر رہے ہیں پرندے پرندوں کا نام بھی مجھے معلوم نہیں ہے پتہ نہیں یہ کونسی پرندے ہیں پرندے ہیں اور بہت زیادہ ہے یہ یہاں سے لے کر وہاں تک پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہاں پرین کا کوئی گونسلے وغیرہ ہے اگر ہم جون جولائی میں یہاں پر آتے ہیں اللہ علیکم سلام کیا حال ہے؟ یہ نہیں ہاتھ پہ لاؤ کیا نامی آپ کا؟ Abdul Akbar انچہ اور کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سکول بھی نہیں جاتے؟ جاتے کونسی کلاس میں ہو اور چوٹے آپ آپ کا نام کیا ہے ادھر آپ بات کرو میرے ساتھ یہ غولیل ہے آپ کے پاس غولیل اسے پرندے بارتے ہو نہ کرو کبھی شکار وغیرہ کیا ہے کیا ہے کی نہیں ہاں 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 سلام یہ کونسا گاو یہ شوچ ہے جی اور آگے کونسا گاو ہے آگے شگرون ہے شگرون کتنا دور ہے طلبان پندر منٹ کے لازتا ہے اور یہ پہاڑ یہ پہاڑ آم پہاڑ ہے کریزمیر اس سائٹ ہے شگرون میں یہ تھوڑا سا جو نظر آتا ہے یہ نہیں نہیں اس سے آگے اچھا ہاں جب شگرون میں پہنچ جاؤ گے تو خود با خود یہ رسہ نہیں جائے گا اچھا شگرون میں ایک دکاندار ہے سامت خان اس کا نام ہے اس سے ملو میں اس کو اب یہ خون بھی کرتا ہوں بہت بڑا آدمی ہے شگرون کا یہ سب کچھ آپ کو کلیے کرے گا چلو 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 چیر ہم اور فائنلی کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں شاگروم پہنچ گیا جو کہ اس علاقے کا آخری گاؤں ہیں اور بارڈر علاقہ ہے اس پہاڑ کی اس پر افغانستان کا علاقہ بدخشان ہے اس علاقے کے لوگ ہر سہولت سے محروم ہیں حکومت کا نام و نشان نہیں ہے شہر کی کوئی سہولت ابھی تک نہیں پہنچی ہاں یہاں پر امیر و غریب کا فرق پہنچ چکا ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس نے اپنے لیے گھر بنایا ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے اس نے پتروں کی دیوار سے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے یہاں پر ایک گسٹ ہاؤس ہے جس میں فور جی کا وائ فائی موجود ہے آج تیس مارچ ہے سردی ہے خزا کا موسم ہے گاؤں میں ہر طرف سناٹا ہے گاؤں کے جوان مزدوری کیلئے پاکستان کے مختلف شہروں میں گئے ہوئے ہیں ترچمیر تک پہنچنے کیلئے یہاں سے چوبیس گھنٹے پیدل سفر ہیں اور وہ سفر آپ صرف جولائی میں کر سکتے ہیں ابھی راستہ بند ہے اور مجھے یہاں سے ناکام واپس اپنے گھر لوٹنا پڑا کیونکہ کل رمضان شروع ہونے والا تھا موسیقی 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 جناب کیا آلے ٹک ٹاک خیریت ہے میں نے پہچانا نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں سر میرا تعلق پشاور سے ہے اچھا اور میں ایک یوٹیوبر ہوں اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بناتا ہوں خوبصورت جو علاقے ہوتے ہیں اس کی ویڈیو بناتا ہوں اچھا تو آپ کا علاقہ بھی خوبصورت تحسنا تھا اس کے بارے میں جی جی تو میں نے سوچا چلے اس کی بھی ویڈیو بناتا ہوں اور خاص کر جو میں اتنا دور آیا ہوں تریچ میر کو دیکھنے کیلئے اچھا آپ کی بڑی مہربانی بہت دور سے تشریف لائے ہوں اور یہ ہمارا گاون اس کا نام پورے علاقے کا نام تیریچ ہے اس گاون کا نام شاگرو میں اس علاقے کا نام جہاں ہم کھڑے ہیں اس کا نام شاگرو میں میں اس علاقے کا باشندہ ہوں میرا نام عبدالسامد خان ہے اور آپ کی بڑی مہربانی گاون نے ہمارے علاقے کا وزیٹ کیا لیکن آپ ایک ایسے وقت پہ آئیں کوئی اس وقت آپ تریچ میر بھی نہیں جا سکتے اور تریچ میر دیکھ بھی نہیں سکتے کیسے وہ اس طرح کہ تریچ میر کو دیکھنے کے لیے جون کے آخری ہفتے کو آنا پڑتا ہے ستمبر کے فسٹ ہفتے تک اس سے پہلے ادھر بندہ نہیں جا سکتا کیونکہ ادھر بہت برف پڑے ہیں رستے میں برف کے تودے گرے ہوئے ہیں اور ادھر پیادل جانا ہے ادھر گاڑے مارے بائیگ مائگ نہیں پہنچ سکتے ادھر پیادل جانا ہے گرمی ان میں جون جولائی اگست میں تو ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتے سردیوں میں ہم بڑے تکلیف گزار دیتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایم پی ایس کوئی ایم این ایس کوئی سرکاری ملازمی کوئی سرکاری افسار ادھر نہیں آتا رستے باندھ ہوتے ہیں ہم خود ہم نے رستے صاف کرتے ہیں کو اس دن دیکھ لیتے ہیں جس دن ووٹ شروع ہوتا ہے رستے کا کوئی بندوبس نہیں ہمارے پاس ایڈوکیشن کا حالات ادھر بہت خراب ہے ہیل کا کوئی فسیلیٹیز نہیں ہے ہم ایک عیشہ جگہ پہ رہتے ہیں بڑے مشکلات سے واقت گزار دیتے ہیں مجھے واپس جانا چاہیے آپ کو یہاں سے ابھی فوری واپس جانا چاہیے اگر آپ میرے مہمانے میرے پاس ٹھیڑتے ہو تو دس دن بھی ٹھیڑ سکتے ہو کل روزہ بھی انشاءاللہ رمضان کا پہلا روزہ بھی ہوگا اگر نہیں ٹھیڑنا چاہتے ہو تو ابھی ابھی جانا چاہیے کل یا بارش بھی ہوتا ہے کل ویدر اس طرح دکھاتا ہے کہ بارش بھی ہے اور آپ کی بڑی مہربانی بڑی مہربانی السلام علیکم موسیقی